پریاغ راج کی ایم پی ایم ایلو کوٹ نے اتیق احمد کو امیز پال اپارالا کیس میں عمر قید کی سجا سنائی ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت لیے مجھے نے کیندری قانون راجی منتری ایس پی سنگ بگیل صاحب ساگرباد کے دیتی طریقے اس فیصلہ آیا کوٹ کا کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ راجو پال ویدھائک کی اتیق احمد اس کے بھائی اور انہی لوگوں نے جو ہتیا کی تھی اس میں امیز پال گواہ تھے امیز پال گواہی نہ دے پائیں اور اس کیس میں سجا نہ ہو اس لیے ان کا اپرہن ٹرچر کیلئے کیا گیا تھا اس کے باوجود امیز پال نے بہدوری کا پرچے دیتے ہوئے اپنے اپرہن کا ایک مقدمہ لکھایا جس میں پولیس نے اچھی تفریش کر کے اور ایویڈنس سنگھ رہے کی ایک اچھی چار سیٹ کوٹ میں دی کوٹ نے کانگریزنس میں لیا اور ٹروسکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اچھی پیروی کی اور موقع کے گواہوں نے بنا ہشتائل ہوئے گواہی دی اس کے آدھار پر آج ایم پی ایمیلے کوٹ نے اتیق احمد اور دینیس پاسی اور حنیب کو آجیون کا آواز اور جرمانہ لگایا ہے وہ ہی دوسرا پکش ہے کہ اس کے بھائی اثرپ اور آنے ساتھ لوگوں کو جو ہے نردوس ثابت کیا ہے اس سمیں اتر پردیش کے موقع منتری نے انٹی مافیا جو ہماری سکوائیڈ ہے انہوں نے لگ بھائی پانسو لوگوں کو ایسیوں کو چنہت کیا ہے اس دوران دوہزار ساتھ سو اٹھائیس کرول روپے کی سمپتی دھوست ہوئی ہے یا جبت ہوئی ہے اور یہ جتنے اپرادی ہیں یہ ٹینڈر اور ٹھیکے میں بڑا ان کی روچی رہتی تھی ایسے لوگوں کو اس سے باہر کرتے ہوئے ان لوگوں کا پندہ سو کرول روپے کا پرتک شروع سے اور بھی نقصان کیا ہے تو آج اتیق احمد اور اس کے ساتھیوں کو جو آجیون کاراباس ہوا ہے تو اس سے جو ان مقدمے بچارہ دھین ہیں جن میں پچاس سے اوپر مقدمے ایسے ہیں جس میں بادی اور گواہ ہشٹائل ہو گئے تھے اس لیے عدالت کسی نڑے پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد جو ان وادی اور گواہ ہیں اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کا اسطحان جیل میں ہی ہے اور سنکشن ایسے بادی اور گواہوں کو اترپردیش کی سرکار سرکشہ بھی پدان کر رہی ہے اس لیے اب ہونے والی جو تاریخیں پڑھیں گی اس میں لوگ نربے ہو کر گئے گواہی دیں گے تو نشیط طور سے ان مقدموں میں بھی سجا ہی ہوں گی سراتیق کی خلاف اگر بات کے تو پہلی بار معاملے میں کوئی میں سجا ہوئی ہے ابھی اور بھی کئی سارے معاملے ہیں اس پر باقی ہے اگر دیکھیں تو آپ خودی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہاتھ اٹھا کر کے وہ اپنا حوصلہ دکھا رہا ہے تو لگتا ہے کہ بھی حوصلے پست نہیں ہوئے یہی حوصلے تو اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ساورمتی جیل سے لیکے الہابات تک لگاتار وہ بھے گرست رہے ہیں ان کی بہن لگاتار جو ان کے ساتھ پیچھا کر رہی تھی تو بھے گرست تو وہ تھے اور جو قتل ہوتے ہیں یہ بہت چلا چلا کے بولتے ہیں یہ رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں لیکن اب یک آ گیا ہے کہ مافیاؤں کے خلاف ہے اتر پردیش کے مکمتری نے دوہزار ساتھ سو اٹھائس کروڑ روپے کی سمپتیاں جب کی ہیں دھوست کی ہیں ٹینڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ایسے پندہ سو کروڑ کا نقصان ہوگا ہے لیکن اب جو بچارہ دین مقدمے ہیں مجھے لگتا ہے تودے ایس در ٹرننگ پوائنٹ مافیاؤں کے خلاف کہ جو لوگ جیلوں ہیں اب شاید لوگ نربے ہو کر کے گوہائی دیں گے حالانکہ پروسیوکیشن ڈیپارٹمنٹ یوپی بہت محنت کر کے ساتھ پیروی کرتا ہے اور پولیس نے بھی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد چارٹ سیڑ دیئے اس لیے یہ سجا ہو پائی ہے چونکہ امیس پال کا پہرہ لگوا تا آج اس ماملنم تو نہیں آئے مل گیا لیکن اکسی ہتتیاں بھی ہوئی ہے اور اوپی ابھی بھی پھرار ہے اور تیگ بھی اس میں سے ایک ہے اپرادی اپراد کرنے سے پہلے بھاگنے کا اور ٹھہرنے کا انتظام کر کے جاتے ہیں لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے دھرتی پہ نیچے بھی اگر پرادی ہوں گے تو یوگی آدھ اتنا تو ہماری اترپدیس پولیس انہیں کھوڑ نکالے گی اور ویدی سممت کا روائی کرے گی ایک سوال اور ہے اکلی شادوں نے کہا ہے کہ اتیک احمد بھاچپا کے لیے اپیوگی ہے اور ایک ساکشاتکار میں انہوں نے سافت اور پر اس طریقے سے گایا سممجھوڑی پارٹی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بھاچپا کی قریبی زیادہ ہے اور نندی جی کی فوٹو بھی اس ساتھ میں جو ہے سیئر کی گئی ہے ان کے آروپ لگانے سے کوئی دوسی نہیں ہو جاتا نند کپال نندی ان اترپدیس کے منسٹرز میں ہیں جن کے اوپر ایک بم کے ساتھ بہت جان لے وہاں ہم لاغ گوا تھا تیس چالیس آپریشن کے بعد ان کی جان بچی ہے تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سب کو پتا ہے کہ اتیک احمد دوہزار چار سے نو سمجھوڑی پارٹی کے ٹکٹ پر فول پر لوگ سوہ جہاں کبھی جوالل نہرو ایم پی ہوتے تھے اور لوہیا جی وہاں چنانو لڑتے تھے وہاں ایسے اپرادی قسم کے وقتی کو ٹکٹ دے کر کے اور بوٹ ٹانسپر کر کے اس کو دلی کی لوگ سوہ دکھانے کا کام اخلے چاہ دونے کیا تھا امیز پال کے پروار سے کیا کہیں گے وہ ہوئی ہے اب اصلی ان کے تاجے گھاؤں امیز پال کی ہتیا کی تو ابھی مہینہ بھر ہوگا ہے ہمارے ہاں کسی کو فانسی بھی دینی ہوتی ہے اتفا سجا ہوتی ہے تو وہ تمام نیایک پکریوں کے بعد ہوتی ہے تو جس دن اتیک احمد کو امیز پال ہتیا کارن میں سجا ہوئی اُس دن ان کے گھاؤں پر ملنم لگے گا شکرین جب آچت کرنے کی کینڈری کانون راجی منتری اسپسیم بغیل جن کا کہنا ہے کہ جو اپرادی بھاگے ہوئے ہیں ان کے لیے پولیس لگاتار تفتیش کر رہی ہے اور جلد دن کو رہاست ملا جائے گا دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اور جاریت عزباز جید اس طریقے ساتھی کو آج پہلے معاملے ہم سجا ہوئی ہے آگے بھی سجا ہوگی کیشنشنل کمار کے ساتھ امینا عشتیواری ای بی پی گنگا دل دے